اگر تم چاہتی ہو کہ زیان زندہ رہے اپنے گھر واپس جائے تو تمہیں میری یار بات ماننی ہوگی تمہوں اس سے نکاح کرنا ہوگا اس لڑکی سے ابھی صرف منگنے ہوئی ہے تو میری بچے کا یہ حال ہو گیا گاہ نکاح سا شادی ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹتی کسی صورت نہیں ہوگا یہ وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئی گی اے میں تمہیں سب سوالوں سے سب شک کرتی آنکھوں سے دور لے چاہتی اس سے تم کر دوں گا میں تمہاری ساری ہاں سبش چاہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس مجھ ٹھیک ہو لینا تو زیان اگر مگر اب کچھ نہیں میں تو ملینے ہوں گا مجھے کسی کی بھرواں نہیں مگر مجھے تم سے نہیں ملنا متا آنا تم موسیقی میں نے کہا تھا نا اباں اب وہ لوگ پہ سکون سے نہیں رہیں گے مزادی کے بعد کیسے سکون میں نہیں رہے گی چار دن انہیں تمہاری دیوئی تکلیف یاد رہ گی پھر دونوں ایک ہو جائیں گے انہیں تو ان کی محبت بھی پھر سے مل جائے گی اور راحت بھی نہیں وہ اب کبھی بھی ایک دوسرے کے نہیں ہو پائیں گے میں نے اسی سزا تھی ہے انکو کیا زاد ہو کر بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو پائیں گے تڑھتے رہیں گے ترستے رہیں گے دوسرے کے لیے یہ کیا سزا ہے میرا شہیر اسے نہ پا سکا تو وہ کسی اور کی بھی نہ ہو یہ سزا اس لڑکی کے لیے بہت زیادہ ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے لیے بھی مگر تم نے یہ کیسے کیا اس نے جیسے بھی کیا ہوگا ٹھیک ہی ہوگا کیا اس طرح میرے شہیر کی بے چین گروہ کو سکون آ جائے گا ہمارے شہیر پہ تو یہ ہی چاہتا تھا ہنہا اچھا تو پھر میرے دل کی بے کلی کو بھی چین آ جائے گا جیتے رہو موسیقی خالہ آپ سے ایک بات کروں جب تک سیان ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ حیاء کے بارے میں کوئی نگٹیب بات بات کیا کریں کیوں کیا ہوا وہ سیان نے آپ کی اور خالوجان کی سب باتیں سن لی تھی تب سے ہی ڈسٹرپ ہے وہ یہ لڑکا پتہ نہیں کیا اس لڑکی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے اور وہ پتہ نہیں کون سے جادو گنڈے کر رہی ہے اس کے اوپر دماغ خراب کر دیا اس کا تم دیکھنا میں اس کو اپنی جان کی قسم دے کے اس سے ملنے سے منع کروں گی میں اپنی جان دے دوں گا مگر زیان سے ملنا ہرگیز نہیں چھوڑوں گا یہ افسوس ہے افسوس ہے مجھے کہ میرا رشتہ ختم کرنے کے لیے آپ لوگ ہے آپ پر کتنے گھٹی کا الزام لگا رہے ہیں زیان بھی آپ اپنی کمنے میں چلیں آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہو مزید بھی کر جائے گی پلیز اندر چلیں ہوں طبیعت کا لوگوں کے روئی اگر یہی رہ تو میری قسمت بھی کر جائے گی اچھا تو اب ہم تمہارے لیے لوگ ہو گئے تم ایک فضول سی لڑکی کے لیے اپنے ماباپ کے سامنے سرکشی کرو گے آپ بھی تو اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنے پر تلوی ہوئے زیان میں ابھی حیاء سے ملنے جا رہا ہوں سننے آپ تو دو وہ بہت چل دو سے شادی بھی کر دو آپ لوگوں کو اسے حزت کے ساتھ قبول بھی کرنا ہوں تم بھی میری بات غور سے سن لو زیان میں ایسی لڑکی کو ہرگز قبول نہیں کروں گا جس کے حزت اور کردار پر تھپا ہو پیس اور ایک لف نہیں سنوں گا جا رہو حیاء سے زیان اس حالت میں ہی کہاں جا صدق جاؤ تم روکو خدا کے واسے یہ لڑکا زیان دیکھو حیاء سمجھنے کی کوشش کرو ان حالات میں اگر کوئی تمہیں تحفوظ پہنچا سکتا ہے تمہاری کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ صرف زیان ہے اور اس پیچارے نے بھی تو تمہارے ساتھ وہ عذیتوں بھری قید کاٹی ہے اور تمہاری ہی خاتے شہیر سے جھگڑا مول لیا اور اور قاتل کہلایا گیا چافر الہی جیسے سنگدل انسان کی قید کاٹی اتنا کچھ ساہا میرے لیے اب میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے لیے مزید کسی مشکل میں پڑے لیکن کیوں محبت میں ہی تو ایک دوسرے کی دکھ بانٹنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر قربان ہونا پڑتا ہے قربان تو ہو گئی ہوں میں اس کی سکھ کے خاطر اپنے دل کو مار دیا میں نے اپنے ارمانوں اپنے خائشوں اپنے خوابوں کا خون بھا دیا بہت بڑی قربانی دی ہے میں نے قربانی کیونکہ عزیز بھائی آپ مجھے حیاء سے ملنے سے نہیں روک سکتے مجھے اندر جانے دیں حیاء یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے کھار چھوڑ کر جا چکی ہے کہاں جا چکی آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرا حیاء سے ملا بہت ضروری اندر جانے دیں مجھے مجھے اکبا ہوگی ہوگی کہیں مر گئی ہوگی لیکن میرے گھر میں نہیں ہے سمجھے گا نہیں سمجھے اب دوبارہ نہیں نوک کرنا عزیز بھائی مین کیوں کیا ہو گیا ایسا کیوں کر رہے ہیں آج تو میں حیاء سے ملے با گھر نہیں جا ہوں مجھے کبرا جی کبرا مجھے لگتا ہے صفیہ بہن اور حیاء کسی پریشانی میں عزیز بھائی اور حیاء کے منگیتر کا بھی باہر بہت جھگڑا ہو رہا تھا کیوں کیا ہوا اور حیاء تو آفیس کے کام کے لئے کچھ دنوں کے لئے لاہور گئی تھی نا مجھے بھی صفیہ بہن نے یہ بتایا تھا مگر وہ کچھ دنوں سے بہت پریشان بھی تھی تم ایسا کرو کسی بہانے سے ان کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کیا ہوا ہے ہوں سکتا ہے انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو اچھا ٹھیک ہے میں چلی تو جاتی ہوں لیکن عزیز بھائی کے غصے کا آپ کو پتا ہے غصے میں جو بھی آتا ہے بھول دیتے ہیں اچھا تم جاؤں ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں ٹھیک عزیز اس وقت تماشا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ باہر پریشان ہو رہا ہوگا میں دروازہ کھول کر آگا اگر وہ باہر پریشان ہے تو ہم اندر سکون سے ہے اگر آج وہ یہاں پر آیا ہے نا تو تمہاری مہن کو یہاں سے لے کر جائے گا پیاب پلیز اسے جا کے کہہ دیں کہ مجھے نہیں ملنا اس سے بلکہ میں جا کے کہہ دیں ہاں ہاں باہر یا کے ملاقاتیں کرنے ہوں گی نا یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے خدا کا باسطہ ہے میں اور بدنامی نہیں اٹھا سکتا انہیں سبھالو اسے وہاں اس کے ساتھ تم بھی جاؤ آخری بار سمجھا رہا ہوں تم اور شاپ بہن ہیں آپ کیوں میری وجہ سے اپنا گھر پر بات کر رہی ہیں ایک دفعہ میں زیان سے بات کر لوں اس کے بعد ہم دونوں یہ گھر چھوڑے جائے کیا مسلا کیا تمہارا تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ میرے مامو کا گھر ہے اگر ان کو یہ بات پتا چلینا کہ یہاں پر عاشقی معشوگی چل رہی ہے اور ان کا گھر بدنام ہو رہا ہے تو وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا سمجھ رہے ہو تم کیا قسم سے میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں جاؤ جا کے بات کرو اسے اور لے کے نکلو یہاں سے میں خود اسے یہاں مزید چھوڑنا نہیں چاہتا جب کیا کیا چھپ چھپ کے سن رہی ہے آپ نہیں نہیں عزیز بھائی وہ میں صفیہ بہن سے ملنا آئی تھی کیا صفیہ بہن اگر میرے مامو کو فون کر کے کچھ بتایا نا تو مجھے برا کوئی نہیں ہوگا ویسے نہیں ہم جیسا آپ سوچ رہی ہیں سمجھی کیا ہے جی ہے تم اتنی پریشان کیوں ہو تم اسے بات کیوں نہیں کر رہی ہو صحیح طرح سے جانتا ہوں تم کو جتنی بھی تکلیفیں ہوئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے میرا خوصہ میرا جذباتیپن سیان پلیز اچھا ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے بات تو کرو کیا بات کروں تم سے نا درد شیئر کرو مجھ سے مجھے تم سے کچھ شیئر نہیں کرنا پلیز جاؤ یہاں سے بھول جاؤ مجھے بھول جاؤں کیسے بھول جاؤں ہر کسی نے یہی رٹ لگا رہا ہے کہ بھول جاؤں آیا کو چھوڑو کے کون کیا کہتا ہے کون کیا سوچتا ہے بس میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہم دونوں مل کر سب سے سب سے نبٹ لے گئے نہ مجھے تمہارے گھر والے قبول کریں گے نہ ہی یہ زمانہ تم زمانے کے بےہودہ سوالوں اور تانوں کے جواب دے سکوگے نہیں دے سکوگے اس لئے ہم دونوں کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا اور جدا ہو جانا ہی بہتر ہے مزا کیا جدا ہو جائے کیسے جدا ہو جائے کیوں جدا ہو جائے یا ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا ہے ہم نے محبت کی ہے زندہ کی ساتھ گزارنے کے وعدے کی ہیں ہم نے جو محبت عزت نہ دے سکیں جس محبت میں سوائے رسوائی اور درد کے کچھ باقی نہ رہے اس محبت کو بھول جانا چاہیے زیاد بھول جانا چاہتی ہو میں تمہیں اور اس محبت کو ہاں تم میں چاہتی ہو ملے دل دے درد دہائی دے تنوں کاشے وین سنائی دے ایک ماری تُو میرے گھولیا جا جہاں پا دے آکر بس دل بچے بس دل بچے زفیہ حد ہو گئے بے شرمی اور بے غیر تھی کہ یہ میرا گھر ہے بے ہی آئی کا ڈانی جہاں پر عشق اور محبت کی مولاکاتیں چل رہی ہیں عزیز کیا ہو گئے آپ کو وہ دونوں بات ہی تو کر رہے ہیں اور ویسے بھی ان دونوں کی منگنی ہی ہو چکی ہے ابھی آج یہ بات کلیر ہوگی عزیز کیا ہو گئے عزیز کہاں جا رہی ہے میری بات تو سنے کیا چل رہی ہے بھئی چل کیا رہا ہے وہ بھائی مانگنی کی کوئی شریوری حیثیت نہیں ہوتی اور نہ ہی مانگیتر کو بنا نکا کے ملنے کا لائسنس مل جاتا ہے تم دونوں ابھی کیا بھی نکلو یہاں سے چلو آیا میں بھی تمہیں ابھی ایک منٹ یہاں اور نہیں رکھنے دوں چلو میرے ساتھ زیان میں تمہارے ساتھ کھی نہیں جاؤ گی تم جاؤ یہاں سے کیوں کیوں نہیں جاؤ گی پیشے کسی اور کو ملنے کے باتے کر لیا ہے عزیز بھائی پلیز اوہ تم دونوں کے جو آپس کے مسائل ہیں نا یہاں سے پاہ نکل کے حل کرو نکلو یہاں سے کیا ہو گیا عزیز خدا کا خوف کہیں یہ دونوں کہاں جائیں گے اس وقت اور وہ بھی ایسے زیان تم کل آکے سے نکاح کر کے یہاں سے لے کے جاؤ میں خود بھی اب اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتی ہوں جہنم ہاں اچھا یہ گھر اب جہنم ہو گیا تو بس پہ ٹھیک ہے تم بھی ان دونوں کے ساتھ پاہ نکلو یہاں سے بابی میں کل صبح آ رہا ہوں حیاء تم تیار ہے نا میں عزت کے ساتھ تمہیں اس گھر سے لے کر جاؤں اپنے سے اوہ کونسی عزت اتنی رات ہے گھر سے باہر آنے کے بعد اسے پوچھتا لو وہ عزت بچی بھی ہے کہ نہیں عزیز بھائی بس ہاگے ایک لفظ نہیں سنوں گا میں حیاء ابھی کے ابھی تم چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو میں نہیں جا سکتی تمہارے گھر نہ آج نہ کبھی تمہیں گھر کا باستہ چلے جاؤ یاں سے پلیز جاؤ آج رات ابھی کے ابھی تم دونوں بہنیں اس گھر سے نکلوگی نہیں رکوگی اس جہنم میں سمجھی تمہ موسیقی ریلیکس ہو جاؤ بھائی ہاں اب وہ معاملہ ہر طرح سے سیٹ ہو چکا میرا مطلب ہے قانون میڈیا اب کوئی اس پر بات نہیں کرے گا لوگ تو فکر بھی نہیں تھی مجھے ہاں اچھا فکر نہیں تھی تو اب تک اتنا پریشان کیوں تھے پریشان نہیں ہویا اس میرا شہیر نہیں بھولتا مجھے مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا آگے بڑھ جاؤ یا I swear I'm trying I'm trying my best election آ رہے ہیں تمہیں تو پتا ہے سپاٹی کا اور میرا یہی فیصلہ ہے کہ کسی اور کو ٹکٹ دینے کی بجائے میں خود ہی اس ماس پر کھڑا ہو جاؤ لیکن میں تمہارے لئے کچھ اور سوچ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی ایسی جیت ملے جس سے تمہیں خوشی اور جینے کا مقصد دونوں مل جائے محبت کرو میرے یار دل جی تو کسی تک پھر دیکھو زندگی کیسی حسین بن جائے گی تمہاری ہے محبت اور میں واہ اللہ کرے کہ تمہیں ہو جائے کسی سے محبت تمہارا ہے محبت ہیڈکوارٹر بیگم چلتا ہوں یار بیٹھ جو آرام سے ایک بار بتاو یہ تم اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے کیوں ہوں ڈرتا نہیں ہوں محبت کرتا ہوں اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو پریشان نہیں کرتا اور نہ انتظار کراتا ہے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے ویسے تم بھی جلدی گھر جایا کرو انتظار کرنے والی بیوی تو تمہارے پاس بھی ہے اور تم جانتے ہو میرے اور مہمونہ کے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے ایک بات کہوں ہم جن سے نکاح کرتے ہیں نا ان کے صرف نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہماری ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کے ہر جذبات کا خیال رکھیں میرے خواہ سے تم جاؤ انہا تمہارا لیکچور جو ہے نا وہ لمبا ہوتا جائے گا اور گھر پہ تمہارا ریمانڈ ہو جائے گا کہ کہاں تھے کس کے ساتھ تھے کیا کر رہے تھے کیوں گئے تھے گو یار جا بھائی ویسے بہت مزی کی چیز ہوتی ہے زندگی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور چوئیس تو تمہارے پاس بھی ہیں دو دو بیویاں ہیں آپ کی نکاح میں ہیں چلا جا جا ملتے ہیں پر سیو ہیا مجھے بس تم اس سے ایک بات کا جواب چاہیئے تم مجھ سے اتنا کترا کیوں رہی ہے کہ تمہیں جعفر الہیکہ خوف ہے کہ وہ پھر تمہارے ساتھ کچھ برا کرے گا تو میں نوٹ لوں گا اس کے ساتھ جعفر الہیکہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہاں تو پھر پھر تو مجھے بار بار بھولنے کے لئے کیوں کہہ رہی ہو بس میں کل آ رہا ہوں اور ہم نکاح کر رہے ہیں زیان تم کیوں بار بار نکاح کی بات کرتے ہیں مت کرو ہے یہ نکاح کی بات لیکن کیوں کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے جعفر الہی کے ساتھ یہ کیا کہہ رہی ہو تم یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت ہم جائیں گا میں نے آپ سے کہا تھا آپ میری وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کریں تو میں اکیلا چھوڑ دیتے اکیلے دنیا میں دھکے کھانے کے لئے میں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں کسی شیلٹر ہوم چلی جاتی جانے دیتی ہیں آپ مجھے جب بھائیوں کے گھر موجود ہوں تو بہنیں شیلٹر ہوم نہیں جاتی بھائی بھائی آپ میں نے عزیز بھائی اور زیان کو لڑتے جھگڑتے دیکھ لیا تھا اچھا آپ ایسا کریں اندر آجیں آرام سی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نہیں 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 بھائی وہ عزیز کو پتہ چلا تو وہ عزیز بھائی کو میں ہینڈل کر لوں گا اس سے پہلے پورے محلے میں بات پھیلیں آپ اندر آئیں آجیں چل چل جو محبت عزت نہ دے سکے جس محبت میں سیوائے رسوائی اور درد کے کچھ باقی نہ رہے اس محبت کو بھول جانا چاہیے زیان بھول جانا چاہتیوں میں تمہیں اور اس محبت کو بھول جانا چاہیے اوہ کون سی عزت اتنی رات ہے گھر سے باہر آنے کے بعد اسے پوچھتا لو وہ عزت بچی بھی ہے کہ نہیں عزیز بھائی بس میں نہیں جا سکتی تمہارے گھر نہ آج نہ کبھی تمہیں گودا کا باستہ چلے جاؤ یہاں سے پلیز جاؤ کاش کبھی تم میری آنکھوں میں دیکھو تمہیں پتہ چلے ہر روز خوش فہمی کے خواب میری آنکھوں میں اترتی ہے تمہاری محبت کے خواب اور تمہاری بے رخی ہر روز سواب کا دھنا کھوڑتے تھے ہر روز جیتی ہوں ہر روز مرتی ہوں چافر بیوی ہوں تمہارے تمہارے تمہیں پر حق رکھتی مکہ میں میاں وہ میاں کھاڑا لگوا مہین میں ڈینڈر کرکیا عرام کروں گا سفیہ بہن پڑوسیوں کا نا صرف ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے بلکہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے دکھ سکھ کا رشتہ اور آپ اس بات سے بے فکر رہے ہیں اس چار دیواری سے باہر آپ دونوں کی کوئی بات نہیں جائے گی ہاں میں نے بھی تم دونوں کو اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھا ہے میں اور میرا گھر تم دونوں کیلئے حاضر ہے نایم اور میں تمہاری ہر دکھ تکلیف پریشانی میں تم لوگوں کے ساتھ کھڑیں میں آپ دونوں کا یہ احسان کبھی نہیں گھولوں گے آیا کول آرہی ہے زیان کی مجھے بات نہیں کٹی نایم بھائی سمجھائیں نا اسے بات کریں زیان سے وہ اسے بیعا کے یہاں سے عزت سے لے کے جانا چاہتا ہے جائے بس نہ گھر بس آئے آیا صفیہ بین ٹھیک کہہ رہی ہے ہر روز خوش فہمی کے خواب میری آنکھوں میں اترتے ہیں تمہاری محبت کے خواب اور تمہاری بے رخی ہر روز اس خواب کا گناہ کھوٹتے تھے چافر بیوی ہوں تمہاری تم پر حق رکھتی ہم جن سے نگاہ کرتے ہیں نا ان کے صرف نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہماری ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کے ہر جذبات کا خیال رکھیں ایسے بہت مزے کی چیز ہوتی ہے زندگی کا مزہ دبالہ ہو جاتا ہے اور چوائسز تو تمہارے پاس بھی ہیں دو دو بیویاں ہیں آپ کے نکاح میں ہیں ہkeit ہ مجھے بس تم اس سے ایک بات کا جواب چاہیے تم مجھ سے اتنا کترا کیوں رہی ہے کہ تمہیں جعفر الہیکہ خوف ہے کہ وہ پھر تمہارے ساتھ کچھ برا کرے گا تو میں نبٹ لوں گا اس کے ساتھ جعفر الہیکہ مجھے کوئی ڈل نہیں ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا آہ تو پھر پھر تو مجھے بار بار بھولنے کے لئے کیوں کہہ رہی ہو بس میں کل آ رہا ہوں اور ہم نکاہ کر رہے ہیں زیان تم کیوں بار بار نکاہ کی بات کرتے مت کرو ہے یہ نکاہ کی بات لیکن کیوں کیونکہ میرا نکاہ ہو چکا ہے جعفر الہی کے ساتھ یہ کیا کہہ رہی ہو تم نکاہ ہو چکا ہے کیا مطلب کیا مطلب نکاہ ہو چکا ہے زیان تم کیوں بار بار نکاہ کی بات کرتے ہیں مت کرو ہے یہ نکاہ کی بات کیونکہ میرا نکاہ ہو چکا ہے جعفر الہی کے ساتھ نہیں نہیں یہ کیونکہ ہو سکتا ہے ہے یا شاید شنگ اب تک جعفر جہاں نہیں ہوئی ہوں میرا 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 میاں صرف میری تو میں کیا کرتی مطلب یہ کیا کرتی میں بس کوئی راستہ نہیں تھا زیان کی زندگی بچانے کے لیے میں اپنی محمدت مار دی اپنے خوشیوں اپنے عرمانوں کا قطر کر دیا دوسلا رکھو سب ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا ہم کچھ نہیں بچا میرے پاس سب ہار کے آئیوں میں وہاں زیان کو اس حالت میں دیکھنے کا نہ ہوسلا بچا ہے اور نہ ہی اس کے جنون کو روکنے کی حمد زیان نہیں بچ چھپ ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں ہم کچھ نہیں سوچ سکتے کچھ نہیں کر سکتے بچ دیان کو سمجھا ہے اسے کہ اپنی زندگی بچا لے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے بچا تپیت کیسی ہیں؟ تپیت کیسی ہے؟ جانی جن کے قسمتی خراب ان کے طبیت ٹھیک بھی ہو تو کیا فرق کرتے کیوں قسمت خراب ہو اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرتے جن کے اپنے دشمنی پر اتر ان کے تو پوری زندگی خراب ہو جاتے سیان بالکل فضول باتیں مت کرو اٹھو یہ دودھ پیو دوا کھاؤ تمہیں رات کو بھی نا دوا نہیں کھائیے بیٹا تمہارے اببہ نا تمہاری وجہ سے پوری رات اس پریشانی میں چاکتے رہے ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جاتا اس پریشانی میں تو اور اکر مجھے کچھ ہو جاتا کہ میں پریشان نہیں ہوں اس سے نہیں عذیت تھا آپ لوگوں کو نہیں نظر آسکتا ابھی میں مر جاؤں گا اس کے بعد آپ چلیں نا میرے ساتھ اس کو بنا دیں گے آپ چلیں نا امی بنا اپنے قسم دھاتا ہوں میں اپنی جان دے دوں گا وہ کیوں نراز ہے وجہ کیا ہے اور صحیح بتاؤں یہ سب اسی کی وجہ سے ہوئے پاگل بنا کے رکھا ہوئے تمہیں اسی باتے تو میری وجہ سے آئی ہیں جانے کس کس قیامت سے گزر کر آئی ہیں پاگل تو وہ ہو چکی ہے آپ چاہے نا میرے اس کو دیکھیں جا کر اس کی حالت دیکھیں اوپر سے آپ لوگ کی باتوں اور رویوں کی خبر اس تک اس کے عزیز بھائی کے تانوں سے جا پوچھیں تعلق توڑ دیا اس نے مجھ سے نہیں کرنا چاہتی وہ مجھ سے شاہدی چلو بٹا یہ تو اچھی بات ہے کہ خود ہی سمجھ گئی بگر میں نہیں سمجھوں گا امی میں اسی سے شاہدی کروں گا امی ہاں یہ آپ کو میری قسم ہے آپ چلے گی نا میرے ساتھ اس کے قسم اس کو منانے کے لیے اس کو بتانے کے لیے کہ وہ اس کے قسم ساتھ آپ اس کو منائیں گی نا اس کو بتائیں گی نا کہ آپ محبت سے اس کو یہاں بھو بنا کے لائیں گی بولے منائیں گی نا اس سے بٹا بھو میں خلی اپو نہیں مانیں گی میں بات کروں گا نا ان سے میں میں حکیم ہمیں آپ ہم بس ہاں کہیں ہمیں ہمیں میرے سر کی قسم ہے امی آپ بولیں اچھا پہلے تم یہ دوا کھاؤ دودھ پیو چلو اٹھو شابش چلو ہاں والی کل پاٹی اجلاس میں فرتاق ہے سی ام ساکھ ہاں تو کوئی گھڑڑ نہیں ہونی چاہیے ہر چیز پروپر طریقے سے مانیج ہونی چاہیے وہ جو تمہارے میڈیا مینجر اور پی آر والے ہیں سب کو بلا لینا ہاں سب کو ہاں پروپر طریقے سے سب مانیج کرو ہاں کوئی بھی گھڑ پڑنا ہوں اوکے السلام علیکم بھائی جان السلام ماشاءاللہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ اس منظر کو محفوظ کرنا چاہیے سمائل بھائی جان سمائل کریں اوکے کب آئی تو میں آج سبح ہی آئی بہت تھکی رہی تھی اور پوچان کی بھی بہت یاد آگی تھی میں ان کے پاس ہی جا کے لیکھ لیا اممہ ٹھیک ہے اممہ بلکل ٹھیک ہے ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں نہیں میں ناشتہ نہیں کروں میں ہوں سے چلیں باب موسیقی پتہ نہیں عزیز نے ناشتہ کیا ہوگا یا نہیں غصہ کرتے ہیں تو پیٹ پریشر بڑھ جاتا ہے ان کا پڑے ہوں گے کہیں سردرت لے کبرا تم ناشتہ بنا دوں میں دے جاتا ہوں جے نہیں نہیں کبرا نہیں بھائی ناشتہ لے کے جائیں گے تو وہ مزید بھڑک جائیں گے ان پر رہنے دو میں خود جا کے دیکھ لوں گے نہیں نہیں سفیا تم مت جاؤ وہ ویسے ہی بہت غصے میں ہیں رات نہیں دیکھا کتنا تماشا کھڑا کیا انہوں نے یہ سن کر وہ مزید بھڑکیں گے کہ ہم رات بھر آپ دونوں کے گھر پہ تھے ارے میں سنبھال لوں گا بہت ہو گیا ان کا پھڑکنا اور کرجنا ایک مدت ہوگی ہمیں بھی یہ سب دیکھتے ہوگا نہیں 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 بھائی آپ نہیں جائیں میں خود ہی چلی جاتی ہوں سن لوں گی انہوں نے جو مجھے کہنا ہوگا میں چپ کر کے سن لوں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں گھو رائے نہیں آرام سے بات کروں گا بھائی اکثر بہنوں کا گھر بچانے کے لیے بہنویوں کی کڑوی باتیں سن لیتے ہیں اور عزیز بھائی کو بھی اب خیال کرنا چاہئے بھائی عزیز تم تم یہاں کیوں آئیے جاؤ یہاں سے یہ میرا گھر ہے عزیز یہاں نہیں آؤں گی تو کہاں جاؤں گی رات بھر آپ کی فکر میں رہیے ساری رات گھر سے باہر گزارنے کے بعد تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تھی نا مہین جا جاو یہاں سے یہ رات کو اپنے بھائی کے گھر تھی عزیز بھائی اور بھینے بھائیوں کے گھر آتی رہتی ہیں جاہے وہ شور سے ناراض ہو کر آئے مگر واپس اپنے گھر ہی آتی ہیں سفیہ بھین ساری رات آپ کے لئے بہت فکر مند رہی اوہ اچھا تو میرے گھر میں لگی نکب میرے پڑوز کے سہن میں کھلتی ہے نہیں نہیں عزیز ایسے اچھ موسیقی موسیقی